آدھ آپ ناظرین آپ سب کا استقبال ہے تلنگانہ بریکنگ نیوز میں آئیے دالتے ہیں آج کی خاص قبر پر ایک نظر ناظرین ہمارے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور ہاں سسٹائب کرنا نہ بولے تاکہ ہماری اگلی اپ ڈیٹ آپ کو پہلے ملتی رہے اسلام علیکم گوڈ آفٹر ایفرگون اسلام علیکم میرا نام آگا مزفر الدین ہے میں جوائنٹ سیکریٹری سپورٹس ٹوریزم انڈیا سے ہوں ہم لوگ یہ 27, 28 اور 29 کو سپورٹس ٹوریزم انڈیا کی جانب سے اس بار ہیدرباد میں ہم لوگ سپورٹس چیمپینشپ اورگنائز کیے ہیں اس سے پہلے ہم گوہ، راجستان، مدی پردیش، اتر پردیش اور کافی دگر سٹیٹس میں کر چکے ہیں اس بار پوسٹ پینڈیمک، ایک ٹریل بیشز پہ، ایک شورٹ ٹیمز کے ساتھ ہم لوگ یہ چیمپینشپ اورگنائز کیے ہیں جس میں تین سپورٹس ہم نے اورگنائز کیے ہیں جیسے کہ فوٹبال، کرکٹ اور مرشل آرٹس ہیں فوٹبال میں تین ڈیفرنٹ کیاٹگری کی ٹیمز کھیلیں گی یہ بیسیکلی فوٹبال کو نرچر کرنے کے لیے کچھ ایک گراس روٹس ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوشش ہے اس لیے ہمارے کی ایج کیاٹگریز ہیں انڈر ٹوالف، انڈر ٹورٹین اور انڈر ٹیمز اور خاص طور پر گرل سیگمنٹ ہم نے اس میں رکھے ہیں تاکہ گرلز کو بھی سپورٹ کی طرف راغیب کیا جائے اور کافی اچھا ریسپانس رہا ہم کو کافی دور دور سے ٹیمز آئی ہیں ہمارے پاس ان کے ہم نے رہنے کی کھانے کی اچھی سچی کوشش کیے کہ ان کو فیسٹیٹی سپرائٹ کی جائے اور ان کے لیے لوکل ٹرانسپورٹیشن بھی رکھا ہوا ہے اور بابل سرینج کیے ہیں کوویٹس کے لیے جیسے کہ سینٹائزیزیشن ہو گیا ماسک ہو گیا ڈسٹینسنگ ہو گیا آل انڈر دہ پیرامیٹرز یہ ہم کر رہے ہیں کرکٹ ٹورنمنٹ بھی ہے اور مارشل آرچ بھی ہے یہ سب within the age category پہ ہم لوگ اس کو کنڈک کیے ہیں میں سپورٹس ٹوریزم انڈیا میں جوائنٹ سیکریٹی ہوں اور اس کو ایونٹ اورگنائز ہم لوگ گریس اپر سپورٹس انکورپریشن کی طرف سے کرتے ہیں جس کا میں مینجین ڈیریکٹر ہوں تو یہ یہاں پہ ٹورنمنٹ ٹرنے کی وجہ اس بار یہ ہے کہ ہمارا گریس اپرز کا یا سپورٹس ٹوریزم کا ہمارا انٹرنیشنل الائنس پارٹنرز ہو ہیں جس میں سے الوہدہ گولڈنگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل اسٹ کی سپورٹس ایجینسیز ہیں بڑی جو سپورٹس آتھارٹی آف ساودی آری بھی ہے ان سب سے ہماری بات چیز چل رہی تھی الوہدہ کھولڈنگ ایک بریجنگ کی طرف کام کر کے ان سے ہمارا ساتھ پانچ سالکہ ایلائنس ہوئے ہیں جس میں میڈل اسٹ میں ہمیں آل میڈل اسٹ کانٹریز جیسے کہ ساودی آری بہرین یو ای تمام ہم وہاں پہ سپورٹس ایونٹس کنڈک کریں گے تو انڈیا کی طور سے گراس ہوپرز لے کے ٹیمز کو وہاں پہ جائیں گے سپورٹس سیگمنٹ میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فورم ہم ایک جونئر اور یانگ ایج کے پریئرز کو دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کھیلیں گے تو گورنمنٹ بھی اس بار سپورٹ کر رہے ہیں خیلو انڈیا کانسپٹ ہے انڈیا کانسپٹ ہے تمام کی بیڈیس رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ انیشیئٹ لیے ہیں ہیدرباد میں پہلی بار ایسے تو لوکل ہی بہت سارے کیے ہیں لیکن یہ سامتھنگ ڈیفرینٹ یہ اس کا تین الگ الگ پرائٹرام سے سٹیٹ لیول ہے پھر نیشنل لیول ہے پھر انٹرنیشنل لیول سے ابھی فیبروری تک ہمارے پاس تین سے چار انویٹیشن ایک سعودی عرب جدہ سے اور ایک تھائیلینڈ سے کو سموئی ایک آئیلینڈ ہے یہ جگہ ہے اب تک ایسا کچھ نہیں ہو اور تیسری جگہ بہرین ہے ہمارے پاس تک تین ایمٹیشن ٹوہینٹ ہمارے پاس انویٹیان مہم ایک سکتے ہیں جوکل وہ تک ایسا ہی لڑکی کہ یہ تک ایک بہت ایسا مہم 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 چاہیے تاکہ کسی کو انجیریز بھی نہ آئیں پھر میڈیکل ڈاکٹر وغیرہ سب وہاں پہ فیزیو ترے پیسٹ اور فیسٹیٹ فیسٹی بھی ہم نے رکھی ہواں تو آل دا مر او لیس ایک پروفیشنل طریقہ سے جیسے اس کو کندرک کرنا چاہیے تھا ہم نے ویسے ہی کیا ہے اور یہ ایوینٹ کو کافی ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر امد رفیق سر ہے کافی سپورٹیو رہے ہیں ڈاکٹر سرمان ہے ڈاکٹر ماریا ہے تو اس سے ہی آپ اندازہ لگ سکتے ہیں کہ سپورٹس سپورٹس اچھلی کیا ہے کہ اس ایمیون بوسٹنگ پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہے کچھ آپ نے حاصل کیے یا نہیں کیے لیکن آپ کی ہلتھ تو آپ کلک کر سکتے ہیں تو فرسٹ اپ آل سپورٹس اپورٹنٹ ہے اور میں ریکورسٹ کروں گا سب کو جو بھی ایچ وائز ہو اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف راغیب کریں سپورٹس پہلے جہا رسانے رکھا now it's a system centric one of the management subjects ہے ایک بہت بڑا اپنے پاس opportunity سے سپورٹس کی کوئی بھی segment بھرو کوئی بھی back maintain ہو اپنے پاس سارے example سے football میں cricket میں جو انڈیا سے کہاں کہاں representation کیے ہیں بس وہی legacy ہی اپنے کو continue کرنا ہے تو کوئی بھی age group کے ہو آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ workout کیا کیجئے اپنے کیا ریز بند کیجئے اسے بیسکلیے سپورٹس اوارنیس پروگرام اور ہیلتھ فٹنس ایمیون ووشتنگ پروگرام ہیں سمجھے from now on میں ڈاکٹر سامان سے ریکورسٹ کروں گا کہ آپ کو اس بارے میں تھوڑی زیادہ دالیں کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں فٹنس پروگرام کو تو آپ ان سے کیا ہے ڈاکٹر بھائی ایسے city level کے پلیئرز ہیں یا national level سے کافی دور دور سے ٹیمز آئی ہیں سکول لیول بیسس پہ international سکول جیسے کہ MIS ہے مہشوری انٹرنیشنل سکول سے آپ رجیسٹان سے یہ سکول رہیں گے یا آٹ اوفیس یہ ٹورنمنٹ میں باہر سے آ رہے ہیں جیسا مہشوری انٹرنیشنل سکول رجیسٹان اور یہاں کی جو اپورٹ انٹرنیشنل سکول ہے مدیو پردیش اور بھوپال سٹی ورٹس ایک سکول ہے وہاں national level سے آ رہی ہیں بیلکل آ چکی ہیں ڈیفاکٹ اشام میں لانڈ ہو جائیں گی کچھ فلائٹ سے آ رہے ہیں کچھ ٹرین سے آ رہے ہیں 27,28,29 لگا ہم فائنیل تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ کافی ٹیمز ہیں غلز کی خواب طور پر آپ کو بہت سننے میں اچھا لگ رہا ہوں گا مور دن چونتیس، پہنچس گھنٹے کا سفر تے کر کے لے ٹکی یہاں کھلنے کے لئے ہم ان کو پلائٹ فارم دے رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ